اگلا سوال بڑا کرٹیکل آگیا ہے رمضان کا مینہ بھی چل رہا ہے اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں انفی اس کو میں تھوڑا سوال اپنے الفاظ میں بنا لوں ایک پیچھل دنہوں نے ایک علامہ صاحب تھے انہوں نے بھی بلکہ کہا ہے جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کو یہ فقی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ جناب ترابی ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو ترابی قرآن میں تو ترابی کا ذکر نہیں تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پر پڑھتے ہیں انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں آپ ترابی خرید تین دن پڑھئی ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ اکرام پر چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ بیس ہی پڑھتے تھے اور جو رافظی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک ترابی نے لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا تو آپ پڑھتے کیوں تو دونوں ایکسٹیمز ہیں اس میں اپنا موقع دیں آپ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام بیس پڑھتے تھے تو اس میں بخاری مسلم کی بیس تو نہیں دو حدیثیں ہی بتا دیں صرف ان کے کہنے سے وجہ گا نہیں وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس اجماع چلا رہے ہیں مسلمانوں سے اجماع چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہ ہے یا ترابی نہ پڑھو یا بیس پڑھو اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو پہلے تو سنیے سے لڑ لیں امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں بس دادا ہے نہیں پردادا استاد کیونکہ امام بخاری شکیرت ہیں عاموی نمبل کے عاموی نمبل امام شافی کے شکیرت ہیں اور امام شافی امام مالک کے شکیرت ہیں امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے بریلویوں کی الموتہ امام مالک اٹھا لیں ٹھیک ہے نجی اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں بلکہ یار وہ الموتہ امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی لے کے آئیں تیر بھائی وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی بھی ہوگی الموتہ امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی بھی ہے ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگوں الموتہ امام مالک جی شبیب ادرز کا روئے ارز پہ پہلی کتاب ہے جس میں ہنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے ایک تو یہ کہتے ہیں سابہ بیس پڑھتے تھے دوسرا حضرت عمر نے بیس شروع کرائیں دوئے چھوٹ پار ہو جنگے جائے اے دخاؤ جی الموتہ امام مالک انہوں ویسے میں نے مسئلہ نمبر بیس دنیا میں ترابی کے اوپر سب سے زیادہ میرے ہی لیکچر دیکھا گیا اس لیے آپ جب ترابی پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو سال لگاتے ہیں آپ لکھیں یوٹیوب پہ ترابی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں مور دن فور لیک اور ویڈس ایپ کے ذریعے تو شاید میلینز تک مہن چکی ہوں اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کئی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموتہ امام مالک کا حضرت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائیں صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی عبی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو گیارہ رکھتے ہیں لوگوں کو ترابی پڑھائیں اور یہ دیس امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صاحب ابن یزید صحابی سند بڑی سیدھی سی ہے امام مالک سکہ اور صدوق امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے اور محمد بن یوسف کی صاحب ابن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے ایک صفحہ پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور گیارہ رکھتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائیں ٹھیک ہے جی آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں اس کا چپٹر یہ ہے قیام رمضان نماز ترابی کا بیان اور نیچے یہ بریلویو نے کیا ہے میں نے نہیں کوئی تحریف کی ہوئی ہے یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ والا صفحہ نیچے والا یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا یہ 250 نمبر واحد جس کو میں نے انسرکل کیا ہے اس کو آپ تسلیح سے کور کریں پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں نمبر کون سلیو ہے؟ 250 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں البوتا امام مالک میں شبیر بدس کی ٹھیک ہوگا جی سنیں سائب بن جزید صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قاب اور تمیم داری کو گیارہ رکتیں پڑھانے کا حکم دیا مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے کیام اللہیل کا لفظ ہے ترابی کا لفظ تو مہدسین نے استعمال کی ایسا لفظ ہے کیام اللہیل اور اس کے اوپر باب ہے کیام رمضان اچھا یہ روایت حضرت عمر کی گیارہ شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی گیارہ کو بتا رہی ہے اب یہ بتائیں بیس والی روایت ہماری میئن سٹیم کی کس کتاب میں ہے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک الموتامہ مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں مسند یا آمد بھی شامل کر لیں لے کے ہیں وہ روایت یہ لے کے آتے ہیں مسندف عبرہ بھی شہباز پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں مارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ترابی بیس یا آٹھ میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ پنتالیس منٹ میں سمجھایا ہے فیلال تو چونکہ یہ ایک جھوٹ تھا ایک جھوٹ کے لیے تین لائنے کافی ہیں الموتامہ مالک اوڑے نہ نکو تو سی اپنا جلی جڑا اجماع بڑا ہے یا جانا بند کمریج بیک ہے وہ جج پا کے رکھو انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا اکتالیس رکھتے نہیں پڑتے تھے نوافل کے طور پر ہم ہمیں بیس سے چڑھ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں چالیس پڑے سو پڑے کوئی مسئلہ نہیں نفلی نماز ہے آپ نے بیس فکس کی یہ غلط ہے نبیل اسلام کی رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکھتے ہوتی تھی تابعین سے بیس رکعت بھی ثابت ہے اکتالیس بھی ثابت ہے زیادہ بھی ثابت ہیں پڑھیں ہم تو بیس کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں بیس ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں ارمین میں تو آمین بھی اوچھی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں ارمین میں تو عرف الہدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں ہرمین میں تو اقامت بھی کہہ رہی ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں نہ آلوی ڈھوز ہو جنگے سائی نہیں نکلے گا انہوں نے جی دلائل لیکنے آتا ہے تو سی بھی اپنے دلائل لیا ہو نا ہرمین دی دونس کس کو لگاتے ہیں آپ اور ہرمین میں بھی صرف مکہ مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں بھی سوتی ہیں باقی پورے سعودیاں میں مکہ مدینے میں بھی ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی اس میں بھی گیارہ رکت ہوتی ہے پورے سعودیاں میں گیارہ رکت ہوتی ہے سر ارمین میں ہوتی ہے اور وہاں بھی گیارہ رکت شروع کر رہی تھی سعودی قومت نے بعد میں انہوں نے پنگا کیا یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے تو انہوں نے پھر دو امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے ان کے جو فتویں ہیں نا امام کعبہ یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ امام کعبہ کے فتاوہ بتائیں نا کیا ہے گیارہ رکت کے اوپر ہیں یا بیس کے اوپر ہیں تو بال فلال تو ایک جھوڑ تھا آتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ان کا جھوڑ تھا کہ عزت عمر نے بیس شروع کر رہی میں نے الموتا امہ مالک سے ثابت کیا کہ عزت عمر نے گیارہ شروع کر رہی اس سے آگے ایک اور روایت ہے جزید بن رومان والی اس میں وہ کہتا ہے کہ عزت عمر کے زمانے میں لوگ بیس پڑتے تھے وہ اس سے آگے ہے اس میں روایت ہے نہیں سنت کوئی نہیں جزید بن رومان نے عزت عمر کا زمانے نہیں پایا منکتے روایت ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کال کوئی پبلی کو دھوکہ دیں گے علینہ پتہ نے تو آڈے علینہ پہلے میرے علینہ ہی ہونی ہے منہ پتہ نہیں سیکھے اس وقت میں میرے علینہ ہونی ہے اچھا اب شیعوں کا بھی جواب دے دیں جو بیدت کہتے ہیں شیعہ بھی بیدت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بیدت کہتے ہیں اور آپ کے مولانے ساکھ صاحب بھی بیدت کہتے ہیں شیعہ کے تو صرف کندے پر رکھے نہ رہے چڑھائیں نہیں غامدی صاحب جی جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے انہوں کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بلکل ٹھیک کہا کہ ترابی علادہ سے کوئی نماز نہیں ہے یہ نبیل اسلام پہ نماز فرض تھی یہ نفلی نماز ہے پڑھ لیں تو سواب غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں جب آپ نیریٹیو اتنا جلی کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے آئے گا جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو ترابی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سیرے سے نماز ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی اور رمضان میں پانچ ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں پانچ تو ترابی سیرے سے نماز ہی نہیں ہے تو نفلی نماز ہے اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے ڈانٹا تھا بلکل صحیح ہے آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آکے نہ شامل ہو اللہ دا سے پڑھو ہم بھی حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے ترابی شروع کرائی ہے حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے چالیس منٹ کے کلپ پہ کی ہیں میرا ٹائم نہ ضائع کریں اگلی سوال کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں آئیمہ جو ہیں بیس رکات پر متبق ہیں اور چودہ سال اور یار کہاں سے متبق ہیں یہ امام آ گیا بات ختم ہوگی سر چھوڑ دیں سر بات ہی ختم ہوگی چاروں آئیمہ بات ہی غلط ہوگی آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ آپ کی امیلی چھیڑ رہے ہو تو انہوں پتا ہے میں بزرگاں نہ مخالف آئے اس وقت سے ترگر کر رہے ہو انہوں روزہ لگیا ہے پندرہ میٹ رہے گئے میں انہوں بزرگاں دیتے نہ چڑھاؤ ٹھیک ہو گیا ایس سوال دیڑا نا اپنی سوال جواب میں رکھیے گا ابھی نہ چھیڑے مجھے اس طرح میں کھادا پیتا ہوں نا پھر میں کرنا گا توڑے نا دو دو آت اچھا لیکن اس پہ پہلے نیجی چینل چھاڑ دیو ایس رنگل ہے نیجی چینل ہے دیکھ لے تیرے رنگ علی میں دخائی آ نیجی چینل تیرے رنگ علی ہے اچھا اگل سن مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا ان رہے گا جو تین پہلے یہ چار دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا پہلے کہنا نہیں ہو سیڑکنو گلتی ہو گئی ہے اوہ میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوئے انہوں نے اور ایک اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہیں تو آٹھ پڑھ کے نکل آیا کریں الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ بیس والوں کے بیسے جاتے ہیں تو بیس پوری پڑھ کے ہیں اصل مقصد قرآن سننا ہے اور یہی میرا بھی موقع ہے یہ ایک سولی بات آپ سے پوچھ رہا ہے نفلی عبادت جماعت سے کرنا بیدت ہے یا نہیں یہ بات سنت ہے بیدت کیوں ہے میرا اس کے اوپر بھی کلیپ ہے میں تو کہتا ہوں لیکن وہ کونسی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں اگر کسی ترابی فرض کے درجے پر بنا دیئے نبیل اسلام نے تین دن جماعت سے پڑھی وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ علم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے سولی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آکے کھڑی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پڑھانی ہوتی تو جامعہ مزید میں تشریف لے جاتے وہ تو زبردستی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا تو یہ سنت کہا سے بات ڈانٹ کے نہیں وہ اس طرح نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزمناک ہوئے اور آپ نے غزمناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے آپ نے بتایا کہ مجھے خطر ہے اور قل سے قل اور قلب سے قلب بن جاتا ہے تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ پچاس منٹ کا مقدمہ پانچ منٹ میں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آپ یوٹیوب سر عبتہ کریں اور لکھیں تراوی آٹھ یا بیس آٹھ ڈجٹ میں بیس میں دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراوی کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا اور نیچے لوگیں کومٹس بھی پڑھ لیجئے گا آپ کو بتا چل دے گا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے